ساری شریف کا واقعہ ہے جو روایت ہے کہ وہی خباب بالن عرب رضی اللہ تعالیٰ جنہیں دہکنے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا وہ اور ان کے ساتھ چند اور ایسے ہی دعافہ کمزور روز حضور کی خدمت پر حاضر ہوئے حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر گئے اور لیٹے ہوئے وہ آئے کہ حضور اب یہ امتحاد اور آگمائش اور ابتلاہ یہ ناقابل برداشت ہوگی اللہ تنعولنا آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد آئے اللہ کی مصطب آئے اللہ ان بدماشوں کے ہاتھ پکڑ لے انہیں سخزا دے اللہ تنعولنا آپ ہمارے دعا نہیں کرتے تو روایت کا ارفاظ یہ ہے کہ حضور نے ناغواری کا اضحار کرتا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قدر ناغواری اور ناراضی کی انداز میں آپ نے کہا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے جو روگ آئے اس میدان میں اس راستے پر ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ کے گھڑے جلا کر گھڑے جو ہے اس میں لکنیاں ڈال کر آگ جلا کر اور زندہ اس میں جلا دیا جا کر یا ایک گھڑے کے اندر انسان کو اس کے پورے دھڑ کو اس کے اندر گاڑ کر اور پھر سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیلتے تھے کہ وہ پورا دھڑ دو حصوں میں کچھتے تھے اور لوہے کے گھڑوں سے جسم کے اوپر سے گوشت کھرچ رہا جاتا ہے پھر بھی وہ سامن قدم رہتے تھے تو میں تو ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے خدا کی قسم کو وقت آ کر کہے گا کہ ایک سوار سنعہ سے حضر موت تک جائے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ لیکن ابھی تو جلدی نہ بچھاؤ ابھی جھیلو ابھی برتاشت ابھی اپنے صبر اور مسابرت کا امتحان دو ثابت کرو کہ کتنی ثابت قدم ہو ثابت کرو تمہارے اندر میں کتنی استقامت ہے کتنا حوصلہ ہے کتنا سبر ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے